بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہمارے ملک کے کسان اپنی زمینوں پر ایسی فصلے اگا سکتے ہیں جن سے کہ بائیو ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے جن سے ایسا بائیو ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے جو ہماری گاڑیوں کو چلانے مدد دے سکتا ہے پروگرم میں ہمارے ساتھ آج ملک کے مایانات سائنستان موجود ہوں گے جنہوں نے بائیو ڈیزل پہ ناصر و بہت سا ریسرچ کی بلکہ اس کو کامیابی سے ہم کنار کروایا اور انہی خدمات کے نتیجے میں وہ صدارتی تمغہ برے ٹکنالوجی بھی حاصل کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے پروگرم میں ایک ریوین شامل ہوں گے جنہوں نے نسل در نسل ایسی ایکسپیرمنٹل کراپس لگاتے ہیں جو لیبز میں ریسرچ ہوتی ہے وہ اپنی زمینوں پر ایسے ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں اور ان فصلوں کو کامیابی سے ہم کنار کراتے ہیں تاکہ اس کے بعد عام کسان بھی ان فصلوں کو اپنی زمینوں میں لگا سکے تو پروگرم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ڈاکٹر محمد بلال خان صاحب جو کہ پرنسپل انڈ ڈریکٹر ہیں سینٹر فر انرجی سسٹم نسٹ کے اور ان کے ساتھ اشریف رکھتے ہیں محمد تارک رجوانہ صاحب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگریڈین ہیں نسل در نسل سے ایکسپیرمنٹل کروپس لگاتے آ رہے ہیں اور انتہائی پڑھے لکھے کسان ہیں السلام علیکم اگر بائیو ڈیزل کو فردر ہم اس کو سیمپلیفائے کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائیو ڈیزل کیا ہے اور ہمارے ملک میں اس کا کتنا پوٹینشل موجود ہے بنیادی طور پر بائیو ڈیزل مایا انڈن کی ایک شکل ہے جو حیاتیاتی ذرائع کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے انرجی کروپس جو ہیں اس کو گروہ کیا جاتا ہے جس میں ویریس کروپس ہیں جیسے جیتروفہ ہے اور کاسٹر سیڈز ہیں اسی طرح پام آئل ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کروپس ہیں ان کے اندر لپیڈز ہوتے ہیں جب ان میں سے آئل آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان لپیڈز کو پھر آپ ریاکٹ کرتے ہیں تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس میں سکوپ موجود ہے کتنا اس میں مستقبل موجود ہے پاکستان آئیڈیل ہے کیونکہ جو اس کے کروپس ہیں جن سے یہ بائیو ڈیزل مہیا ہوتا ہے اس کے لیے جو موسم ہے وہ بہت سازگار ہے یہ بیسیکلی ایک مارجنل لینڈ جو ہے جو غیر ذریعی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی کروپ کو آپ گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں خات کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو تقریباً ستر ملین ایکر ایسی زمین پاکستان میں موجود ہے مارجنل لینڈ کی شکل میں ٹھیک ہے یہاں یہ کروپس اگائی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم دس فیصد ڈیزل کو ریپلیس کریں تو تقریباً ایک بلین ڈالر کی ون بلین ڈالر تارک صاحب اگر بات کر رہے جس طرح ڈاکٹ صاحب نے بات کی بہت ساری ایسی فصلے ہیں جن کو آسانی سے اگائے جا سکتا ہے اور ان سے بائیو ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ مرحلہ کتنا مشکل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور یہ خواب بلکل شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے بلکل میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں اور بہت ہی آسانی سے ہم فصلے گرو جس طرح سے نورملی کرتے ہیں لیکن اصل جو چیز ہے کہ ہمارے جو کاشتکار ہے اس کو اس کی اویرنس ہی نہیں ہے ایون آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے سیڈ ہیں ان کے پاس آلیڈی ہیں لائک آپ کاؤسٹر آئل کو دیکھ لیں وہ ویسے لگاتے ہیں لیکن اس کو نہیں پتا اس کا سپیسیفک یوز کہاں پہ ہونا ہے اور اس طرح سے اگر ہم سکچین کو لے لیتے ہیں سکچین کو ایسے شیڈو ٹری یوز کیا جاتا ہے اور اس کے سائے میں ہم اس میں بیٹھتے بھی ہیں بہن سے بھی بانتے ہیں لیکن سب مارجنل لینڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی تھوڑا سے ایکسپلین کر دیں کہ مارجنل لینڈ سے آپ کی کیا مراد ہے یہ جتنا لینڈ آپ کا ڈیزرٹ ہے اور ریلوے لائنز کے ساتھ ساتھ جو لینڈ ہے پھر موٹر وی کے ساتھ ساتھ جتنی زمین ہے یہ سب مارجنل لینڈ کے اندر آتے ہیں اس کو تو ویسٹ لینڈ بعض دفعہ سمجھے جاتا ہے جس طرح کہ ڈیزرٹ کی بات کی جائے تو ڈیزرٹ میں تو ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہاں پہ تو خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں تو ایسا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پہ کرافٹس لگائی جا سکی تو کیا بائیو ڈیزل کے ایسی کرافٹس موجود ہیں جس سے آپ ایگری کلچرل کراپس لے سکتے ہیں اور آپ کو وہاں زیادہ پانی یا کھات کی کتن ضرورت نہیں تارک صاحب اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی تبدیلی لے کے آئی جاتی ہے چین جاتی ہے نئی چیز متعارف کروائی جاتی ہے تو لوگ اسے ریزرٹ کرتے ہیں اس کو ایڈاپٹ کرنے میں ان کو مشکلات آتی ہیں اب اپنا ایکسپیڈنس بھی بتائیے کہ آپ کو ایڈاپٹیبلیٹی میں کس طرح کی مشکلات آئی اور عام کسان کی بھی تھوڑی سائکی بتائی کہ وہ کس طرح سے کیا مشکلات واقعی میں ہوتی ہیں بیریرز ہوتے ہیں دیکھیں ہمارا کسان اتنا سادہ ہے جب ہم فرس ٹائم میں نے اپنے علاقے میں جا کے جب لوگوں کو بتایا کہ یار ایک پودہ ہے اس کے جو سیڈ آتا ہے اس کو کرش کر کے اس کو آئل نکالا جاتا ہے اور اس سے ڈیزل بنتا ہے تو بڑی عجیب سی بات ہوتی یعنی کہ وہ آپ کو پاؤں سے لے کے سر تک دیکھتا ہے ایک دفعہ کہ یار آپ کہہ کیا رہے ہو یہ پاسیبل ہے بھی سہی ہے نہیں لیکن ہمارے جو کسان کی عادت ہے وہ جب تک اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو نہیں دیکھے گا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا یہ بتائیے کہ آپ نے جو اپنے کھیتوں میں لگایا ہوئے اگر ہم جیٹروفہ کی بات کر لیں تو آپ اس سے کیا ڈیزل حاصل کر رہے ہیں کس طرح سے ڈیزل حاصل کرتے ہیں کیا آپ کو مہارین کی خدمات لینے پڑتی ہیں اور کیا اس سے توانا ہی حاصل کر رہے ہیں دیکھیں اس سے سب سے سمپل جو اس کا طریقہ ہے کہ ہمارے پاس جو سیڈ آ جاتا ہے اس کو ہم کسی بھی عام سالونٹ سے یعنی کہ ہمارے پاس جو ٹیپیکل ہمارے پاس جو اس میں آئل ایکسٹیکشن کی پلانٹس ہیں اس سے ہم آئل نکال کے اس کو صرف آپ فلٹر کر کے یعنی عام ڈیزل کے ساتھ اس کو ففٹی ففٹی اگر بلینڈ کر دیں تو اس سے آپ کا ٹیکٹر بھی چل جاتا ہے اور آپ کی اس پر ٹیور بھی چل جاتا ہے آپ اپنی کھیتوں سے حاصل ہونے والے تیل سے اپنی مشین نہیں چلا سکتے ہیں بلکہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی یہ بات تو سمجھ آگی کہ ہماری زمینیں تیل کی شکل میں سونا اگل سکتی ہیں ہمارے پاس کسان موجود ہیں جو انتہائی محنت کش ہیں صرف ضرورت اس پات کے انہیں اویرنس دی جائے ہمارے پاس سائنٹسٹ ایسے موجود ہیں جو کہ ریسرچ کرنے میں دنیا میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی جو ہمارا بیج ہے اس سے تیل بنانے کا جو مرحلہ ہے وہ کتنا مشکل ہے میں اس سے پہلے ایک چیز واضح کر دوں کہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا تو ایک کسان کو اگر لیا جائے تو ہم نے جو انٹریکشن کیا ہے فارمرز کے ساتھ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک فارمر کو تقریباً سو اکڑ کے پیچھے پانچ ہزار لٹر اپنی تمام جتنی اس کی ضروریات ہیں تبانائی کی ٹریکٹر کے لیے اپنے پیٹر پمس چلانے کے لیے ٹیوب ویلز کے لیے پانچ ہزار لٹر ڈیزل کی ضرورت ہے سو اکڑ کے لیے ایک عام جو آپ نے ریسرچ کی سروی کیا اس میں یہ سامنے آیا کہ سو اکڑ کی کاشکاری کے لیے پانچ ہزار لٹر سالانہ اس کو ڈیزل چاہیے ہوتا ہے ٹیوبل کے لیے اور ٹریکٹر چلانے کے لیے ٹھیک جو کہ محض دو اکڑ سے آپ وصول کر سکتے ہیں دو اکڑ سے دو اکڑ پہ اگر آپ یہ انرجی کراپ لگا دیں تو اس سے جو بائیو ڈیزل بنے گا وہ پانچ ہزار لٹر کے برابر آپ لے سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنی تمام اور دو اکڑ ہر کسان کے پاس غیر ذریعی زمین ہوتی ہے جو کہ سپوریس لینڈ یا معجل لینڈ کہ آپ اس کو تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کیا کسان کے لیول پہ بھی یہ اتنی سمپل ہے کیا آپ کو کوئی مشکلات نہیں آئیں اس کو لگانے میں کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ فصل لگائی گئی وہ ہو نہیں پائی یا اس کے بعد اس پہ کوئی ایسا کیڑے کا اٹیک ہو گیا ہو سو کیا مشکلات ہیں آپ کو دیکھیں اس میں کوئی بھی نئی چیز جب ہم اس کو لگاتے ہیں اس میں مشکلات سٹارڈ میں آتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے اب سٹارڈ میں جٹروفہ کو جو ہم نے لگاتے ہیں تو اس میں جو ریسرچ مختلف کنٹریز کی جو کہہ رہی ہے کہ عام زمین پہ بھی ہو جاتا ہے اس کو پانی بھی نہیں چاہیے لیکن میں اسے تفاق نہیں کروں گا کیونکہ پانی ہر فصل کو چاہیے اب سٹارڈ میں اگر وہ اس پودے میں بیئر بہت اچھی ہے آپ کا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اس کی برداشت بہت بیچ ہے لیکن پانی چاہیے اگر اس کو دیکھیں پانی ہم کم لگائیں گے تو اس کی دیفنیٹ کامن سینس کی بات ہے اس پر فروٹنگ بھی ویسے کم آتی ہے جب اس کو صحیح اس کی کروپ کیر ہو تو اس کو میکسیم فروٹنگ پہ جا سکتا ہے اب سٹارڈ میں اس کو دیکھیں کہ میں سمپل سے یونٹ کی بات کروں گا یعنی ون یونٹ کی بات کروں گا یعنی ایک یونٹ سے ایک پودے سے آپ تقریباً اب مختلف ریسرچ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دس کیجی ٹوئنٹی کیجی تک جا سکتا ہے ٹوئنٹی کیجی تک آپ جا سکتا ہے نا اس کا کیجی تک سیڈ جا سکتا ہے کلو سیڈ ہے اس کا اس کو ہم کریش کرتے ہیں اس میں سے ایک کلو ہمیں اس کا کروڈ آئل نکل آتا ہے اور دو کلو اس کا سیڈ کے گئے سمپل سا اور جو ون لٹر کروڈ آئل نکل آتا ہے جی اور ٹو کیجی اس کا باقی وہ بچ جاتے جی بالکل یعنی کہ سکس اگر سکس کیجی سے لیا جائے تو اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پودے سے آپ سالانہ دو لٹر آپ اس سے ڈیزل حاصل کر سکتے ہیں نکل صاحب اگر اس پہ بات کی جائے کہ اس کی یلڈ پروڈکشن بھی بہتر ہے اور اس طرح تارک صاحب نے بات کی کہ جتنا پانی زیادہ ہو لیکن اس وقت ضرورت اس سمر کی ہے یا حقائق ہی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ویس لینڈ ہے اگر ہم اس کو کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے بھی اس پارے پہوچھوں گا کہ اگر ہم اس کو کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا جھٹروفہ یا اس جیسی جو دوسری چیزیں جن سے بارڈی دل حاصل کیا جا سکتے ہیں کہ ان کے برداشت اتنی ہے کہ ویس لینڈ پہ بھی لگایا جائے اور ان سے جیل بہتر لی جا سکتی ہو یہ آلڈی لگایا جا چکا ہے ہیدر آباد کے ایریا کے اندر اور پھر یہ جو آپ کا حب کے ساتھ ساتھ ایریا ہے اس کے اندر بھی اس کی فیزیبیلٹی سٹڈی کی یہاں کی ہے دوکٹ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹے بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین بریک پہ جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی پروگرم میں بات کر رہے ہیں کہ ہماری زمین پہ یعنی جو کسان ہے کسان اپنی زمینوں پہ ایسی فصلیں اگا سکتا ہے جن سے وہ بڑی آسانی سے بائیو ڈیزل حاصل کر سکتا ہے اور اگر ایک کسان جس کے پاس سو اکڑ زمین موجود ہے جس طرح کہ ڈاکٹ صاحب نے بتایا وہ صرف دو اکڑ پہ ایسی فصل لگا دے جس کو جیٹروفہ کہا جاتے ہیں اس سے ملتی جلتی جو دوسری فصلیں مہارین بتاتے ہیں تو ان سے دو اکڑ پہ لگائی جانے والی فصل سے پانچ ہزار لیٹر ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے جو کہ سو اکڑ کو سراب کرنے کے لیے ٹیوول چلا سکتی ہے کاشکاری کے لیے ٹریکٹر چلا سکتی ہے اسی بھی ہم بات کریں گے کہ کسان اس کو کسا سے ڈاپٹ کر سکتا ہے ہمارے سائنسدان لیپس میں کیا کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ اس میں کیا رول ادا کر سکتی ہے لیکن ایک چھوٹے سے بھریک کے بعد